بیوی سے ڈرنے ہوا رہا ہے ایک اور واقعہ امریکہ میں یہ کسی نے کسی دوسر سے پوچھا کہ تمہاری بیوی تو تم سے بہت ڈرتی ہے اور میری بیوی تو شیر ہو جاتی ہے مجھ پہ اور مجھے اس کا علاج تو بتاؤ کہ کیا وجہ ہے کہ تمہاری بیوی ڈرتی ہے اور میری بیوی بہت دلیر ہے اس نے کہا اب اس کا وقت گزر گیا ہونا تھا ہو چکا اس نے کہا پھر بھی سناو تو صحیح وہ کہتا ہمارے رواج تھا کہ بیوی کو گھوڑی پر پیچھے بٹھا کے لے کے جاتے تھے تو میں نے وہ گھوڑی چنی جو ناخن لیتی تھی اور جب گھوڑی نے ناخن لیا تو میں نے اس کو کہا that is once ایک دفعہ ہو گیا تھوڑی در کے بعد پھر اس نے ناخن لیا پھر میں نے کہا that is twice پھر جب تیسی دفعہ ناخن لیا تو میں نے بیوی کو اتارا گھوڑی کو درخت سے باندھا اور گھوڑی کو گھوڑی مار دی بیوی اتنا بھڑ کی اتنا شور مچایا بہت مجھے گالی ہیں دی کہ مجھے ابھی واپس لے جاؤ اس نے کہا that is once اسے ایک دفعہ ہو گئی کہ بہت دیوں اور آج کا دن پھر ٹوائس نہیں ہوا آپ کی اچھا ایک اور لتیفہ نبی بتا جاتا ہوں ایک صاحب گھاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے گھاڑی چلنے والی تھی تو ان کا نوکر دوڑا دوڑا آیا اور اس نے کہا کہ جناب بچہ ہوا ہے تو اس نے کہا ہوا ہے تو مجھے کیا انہوں نے کہا جناب آپ کے گھر ہوا ہے انہوں نے کہا تمہیں کیا گریب عالمہ لکھ سے نہ ہوئے ایک اور بھی آپ نے لتیفہ ایک بچے سے استاد نے کہا اس کے باپ نے کہا کہ دیکھو تم جب شرعاتیں کرتے ہو تو میرے بال کچھ سفید ہو جاتے ہیں تو تم شرعاتیں کام کیا کرو تو اس نے کہا اچھا آپ مجھے سمجھ آئی ہے کہ میرے دادا کے سارے بال کچھ سفید ہیں اچھا ایک اور بھی ہے لتیفہ ایک انسپیکٹر گیا سکول میں دیاتی سکول میں وہاں جا کے اس نے ایک شعر پڑھا اور پوچھا یہ کس کا شعر ہے تو بچوں نے ڈر کے مارے کہا پیجی ہمیں معلوم نہیں ہیں انہیں استاد سے پوچھا تم بتاؤ انہیں کہا کہتے ہیں غالب کا ہے مگر ڈر کے مارے بچوں نے بتایا نہیں اس خیال سے کہ آپ ان کو مارے نہ تو وہ اس کے ہیڈ ماسٹر کے پاس گیا ان سے پوچھا کہ تم بتاؤے شعر کس کا ہے وہ کہتا ہے معاف کرنا ہے شعر تو میرے یہ سب ڈوے ہوئے مجھ سے اس لیے نام غالب کا لے دیتے ہیں شعر یہ میرا یہ ہے سناوے اپنے قصہ لتیفہ وہ فون کیا کرتی تھی نا تو وہاں سے جب گھر گئی تھی تو فون پر اپنے اببہ سے ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ اببہ آپ فوت تو نہیں ہو گئے سناوے یہ کہاں سے میں نہیں فوت ہوا اور وہ ایک عورت تھی وہ اس نے جا کے بہت کھانا کھایا اتنا کہ بیرہ تھک گیا کھانا رہا کے اس کے بعد اس نے کہا میرے لئے تھوڑا سا لے جاؤ اکم مریسا اس نے کہا وہ کس لئے اس نے کہا میں ڈائیٹ پہ ہوں ڈاکٹر نے مجھے کہا تم ڈائیٹ کرو تو کھانا میں نے کھا لیا اب میں ڈائیٹ کا کھانا کھانا ایک سکیلٹن کا میں سنا دے ساوں آپ کو ایک سکیلٹن کی عمر کا نہیں پتہ چلتا تھا کتنا پرانا ہے بہت تحقیق کی یورپ میں سب جگہ اور اس کی عمر کا نہیں پتہ چلتا تھا کتنا پرانا ہے کسی نے ان کو کہا کہ ایف بی آئی وہ رشیہ کے پاس بھی جواب ہو ان کی تحقیق کا خاص طریقہ ہوتا ہے تو انہوں نے اس کے پاس بھیوا دیا ان کی طرح سے جواب آیا کہ تین ہزار سات سو اٹھتر سال پرانا ہے فورا جواب آ گیا انہوں نے کہا کہ یہ کسی جلدی تو کسی پر چل گیا کہتا ہے اس نے کنفیس کیا ہے ٹوچر کے اوپر اس کو ہم نے ٹوچر کیا تھا تو کنفیس کر گیا ہے وہ ڈبل ڈیکر بس کا بھی ہے قصہ تو دوست ڈبل ڈیکر بس پر چڑ گیا تو ایک اوپر چڑ گیا ایک نیچے بیٹھا تھا جو اوپر گیا تھا تھوڑی دیر کے بعد بڑا سف گھبرا کے نیچے اتر آیا اس کے باہین دوست نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تم نیچے کوئی اتنا گھبرا کے اتر رہو انہوں نے کہا اوپر ڈریوری کوئی نہیں وہ ڈریکٹری بیٹھا سنا ہوئے آپ نے ایک صاحب ڈیریکٹر ہو گیا تو ان سے ایک اور آدمی ان کے گھر گیا روازہ کھٹایا اور اس نے کہا بیٹھا کہ پر ڈیریکٹری ہے اس کا مطابق ہے فون ٹیلی فون کی ڈیریکٹری تو اس نے کہا نہیں ڈیریکٹری نہا رہی ہے اس رب میں آ سکتی وہ نے بھی ہی کو ڈیریکٹری سمجھاتا ایک شخص سہر کرنا تھا انگریز تو اس نے ایک سکھ کو اسی طرح لیٹھے ہوئے بینچ پر دیکھا تو اس نے اس سے پوچھا are you relaxing actually we are relaxing اس نے کہا no i am nihal Singh موسیقی موسیقی